ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ بڑیہ ہونا تو بڑیہ ہی رہنا چاہیے دوستو تو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں دوستو دہرہ دون کے بدہ ٹیمپل جو کی دیش و دیش میں کافی مصور ہے دوستو اور دوستو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس کے بارے میں کافی کچھ جانکاری دی ہوئی ہے آپ یہاں سے اس کی جانکاری لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر کافی کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور آگے چلتے ہیں دوستو یہاں پر بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ کافی ساری جانکاری ہے یہاں سے آپ پرابت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیون سٹو پاس کے بارے میں جانکاری دی ہے اور آگے چلتے ہیں دوستو تو یہ سامنے دیکھیں دوستو یہ ہے دہرہ دون کا مشہور بدہ ٹیمپل تو اس کے بارے میں کافی سنا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا ایک بار ویجٹ کیا جائے تو بہت ہی سندر جگہ ہے دوستو اور یہاں پہ دیش ویدیش سے کافی پریعتک جو ہیں آتے ہیں دوستو خوبصورت دون گھاٹی کے منموحک نجارے کسی کا بھی منموح لیتے ہیں اسی خوبصورت دون گھاٹی میں استطح ہے بدھا ٹیمپل جسے مین رولنگ مٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلیمنٹ ٹاؤن میں استطح بودھا ٹیمپل دیش ویدیش کے پریعتکوں کے بیچ بہت لوگ پریہ ہے ہرے بھرے بگیچوں کے بیچ استطح یہ مندر یہاں آنے والے لوگوں کو بھگوان گوتم بدھ کا سندیش بھی دیتا ہے اور شانتی بھی یہاں آ کر جس آدھیاتمک سکون کا احساس ہوتا ہے اسے سبدوں میں بیان ہی کیا جا سکتا یوں تو بدھا ٹیمپل کے بارے میں آپ بہت جانتے ہی ہوں گے پر اس کی جو خاصیتیں ہیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ان کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ تین منجلہ بودھ مٹھ مینڈولنگ بودھ مونیشٹری کے نام سے پرسید ہے جو دنیا کے چھ پرسید مٹھوں میں سے ایک ہے دوستو مینڈولنگ مٹھ تبتی دھرم کے چار ودیالوں میں سے ایک ہے جسے ننگمہ نام سے جانا جاتا ہے ننگمہ کے بارے میں تو آپ نے جان لیا دوسرے بودھرم ودیالوں کا نام ہے ساکیا، کاغیو اور تیلگ چلیے اب آپ کو بودھا ٹیمپل کے اتھیاس کے بارے میں بتاتے ہیں بودھا ٹیمپل کا نرمان سال 1965 میں شروع ہوا تھا اس کی استھاپنا کا عدیش بودھرم کی سنسکرتی کے پرسار کے ساتھ ہی سانتی کا سندیس ویسپ کے جن جن تک پہنچانا ہے بودھوکشو بننے کے لیے بچے الگ الگ چھتروں سے یہاں آتے ہیں ان کی شکشہ دکشہ کا اتجام مٹ کرتا ہے چھاتروں سے کسی طرح کی فیس نہیں لی جاتی اس بودھ مٹ میں آپ کو جاپانی واسطو کلا کی جھلگ ملے گی دوستو اور اس کی خاص باتیں ہیں یہاں بھگوان بودھ کے ساتھ ہی گروپ پدم سنبھاؤ کی وشال پرتیمہ ہیں مٹ کے اندر بودھ کی 103 فٹ اونچی پرتیمہ ہے جو پریٹکوں کو آکرشت کرتی ہے ہر سال دیس ویدیس سے ہجاروں پریٹک بودھا ٹیمپل کے جادوی احساس کو محسوس کرنے دہرہ دون پہنچتے ہیں دوستو اگر آپ کا بھی دہرہ دون ویجٹ ہوتا ہے تو آپ بھی بودھا ٹیمپل جو ہے دیکھنا نہ بھولیں بہت ہی سندر جگہ ہے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو آپ کو یہاں پر شام کے سمیں جو ہے بہت بھیڑ ملتی ہے اور یہ مین ٹیمپل ہے بودھا ٹیمپل جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھل میں یہاں پہ بھی کیمرہ ایلاو نہیں ہے اندر میں تو اس لئے اندر کی جو ہے نہیں دکھا سکتے دوستو اور یہ سائیڈ میں یہاں پہ شو نکالنے پڑتے ہیں پہلے اگر آپ کو مندر کے اندر جانا ہوتا ہے اور یہ سائیڈ بیو دیکھیں دوستو ٹیمپل کا بہت ہی سندر من موہک اور دوستو اس کے سائیڈ میں آپ یہ گارڈن بھی دیکھ رہے ہوں گے ایکچھل میں یہ گارڈن میں اندر ایلاو نہیں ہے تو چاروں طرف سے ان کو کور کر کے رکھا ہے اور یہ ہم لوگ کچھ فوٹو شوٹ کرتے ہوئے بودھا ٹیمپل کے باہر میں کیونکہ یہ اندر میں تو ایلاو نہیں ہے تو یہاں سے فوٹو شوٹ کرتے ہوئے یہ فرسٹ فلور پہ ہیں ہم لوگ اور یہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے ایک اور یہ اوپر سے یہ نجارے یہ دیکھیں سامنے گراؤنڈ ہے یہ سامنے گراؤنڈ ہے ایک ادھر سائیڈ میں بھی گراؤنڈ ہے دوستو اور ایک دوسری سائیڈ میں گراؤنڈ ہے تو بہتی خوبصورت اور بیٹھنے کے لئے بیچ بیچ میں انہوں نے چیئر بھی لگائی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ایک ویو لیا ہے اس کا پیوٹیفل دوستو اس کی سندرتہ دیکھتے ہی بن رہی ہے دوستو یہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بودھا ٹیمپل دہرہ دون بہتی خوبصورت دوستو بیوٹیفل اور بہتی شانتی کا انہوہ ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو بہتی سندر یہ دیکھیں اور یہ جو بیچ میں میدان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں گھاس کے تو اس کے بیچ میں چلنے کی آپ کو جگہ بھی دی ہوئی ہے تاکہ یہ گھاس کو یہاں پہ دشتب نہ ہو یہ دیکھیں دوستو بہتی پیارا ویو ہے یہ دیکھیں تو میں تو کہوں گا دوستو اگر آپ کا دہرہ دون ویجٹ ہوتا ہے تو یہاں آنا آپ مت بھولیے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ دیکھیں دوستو واؤ اور یہ ایک تالاب بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک مورتی لگائی ہوئی ہے انہوں نے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیوٹی فل سندر آتی سندر تو جیسا ہے میں نے پہلے بتایا دوستو یہاں پہ ویدیالے بھی ہے ان کا جہاں پہ ان کی شکشہ دکشہ ہوتی ہے اور چھاتروں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی دوستو اور یہ دیکھیں دوستو یہ بیچ میں راستہ بنایا ہوا ہے چلنے کے لیے اور یہاں پہ کچھ بینچ وغیرہ بنای ہوئی ہیں اور یہاں پہ بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ کھوڑا کچھرہ ادھر مت پہر کے اور سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں دوستو وہاں پہ کینٹین بھی ہے اور یہ دوسری طرف سے سائیڈ ویو بدھا ٹیمپل کا اور کافی پریٹک آئے ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن شام کے سمیں اور زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پوتا اور سامنے جو بیلڈنگ دکھائے دے رہی ہے ریڈ کلر کی یہاں پہ آپ کو کینٹین بھی مل جائے گی دوستو تو آپ وہاں اپنا جلپان بھی لے سکتے ہیں سامنے جو بیلڈنگ ہے دوستو ہے نا یہ دیکھئے دوستو پیورٹیفول تو آپ بھی بتائیے گا دوستو کمنٹس میں کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا اور لائک تو بنتا ہے دوستو تو لائک ابھی تک نہیں کیا ہے تو ایک لائک کر دو اور یہ دیکھئے دوستو ایک بزرگ آتے ہوئے یہ بھی اسی دھرم سے سمبندت ہیں اور یہ دیکھئے اب ہم بیک سائیڈ میں جا رہے ہیں بدہ ٹیمپل کے اور یہ دیکھئے دوستو وہ سامنے ایک مورتی اور یہ سائیڈ یہ بیک سائیڈ میں بیک سائیڈ سے بھی ہوئے دوستو اس مندر کا بدہ ٹیمپل کا اور آگے چلتے ہیں دوستو یہ دیکھئے ایک مورتی لگے ہوئی ہے کافی ہائٹ ہے اس کی پریہ ٹک لوگ جو ہیں گھومتے ہوئے منتری جی بھی آگے جا رہے ہیں دیرے دیرے بہت ہی سندر جگہ ہے دوستو ایک بار جرور آنا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھئے تو دونوں سائیڈ میں یہ گراؤنڈ ہے ان کے یہ بنائے ہوئے ہیں اور سامنے بھی ایک گراؤنڈ ہے دوستو جو ہری گھاس سے جو ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور دوستو یہاں پر جو ہے یہ دیکھئے یہ مورتیاں لگائی ہوئی ہیں سائیڈ میں بیک سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ بہت سندر دوستو واو یہ چار سپوتہ یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ بچے اپنا چلتے ہوئے یہ بھی گھومنے آئے ہیں ایک چل میں بچوں سے بہت ہی پیار ہے تو جہاں بھی بچے ملتے ہیں تو میں ایک ان کا لے ہی لیتا ہوں ویڈیو اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے دوستو بہت پرانے جمانے کی آپ دیکھ رہے ہوں گے لگتا ہے امپالا کر کے گاڑی ہوا کرتی تھی وہ ہے تو یہاں بھی یہ لگائی ہوئی ہے پردرشنی میں تو یہاں کسی اس سے ریلیٹڈ رہا ہوگا کوئی جس نے یہ گاڑی لیے ہوگی اور یہاں پہ اس کو ڈسپلی کیا ہوا ہے چاروں طرف سے گلاس سے کور اور یہ دیکھئے دوستو کتنا سندر جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ دیکھتے رہیے دوستو میرے ساتھ بنے رہیے اور ساتھ میں بنے رہنے کے لیے آپ کو دنیواد تو اپنی رائے جرور بتائیے گا دوستو کمنٹس میں کہ آپ کو میرا پریاس کیسا لگا کوشش کرتا ہوں دوستو جہاں بھی جاتا ہوں آپ کو اچھی سے اچھی جگہ دکھانے کے لیے ایک رہمنتری جی چلتے ہوئے آگے اور یہ دیکھئے دوستو یہ سامنے سے اس کا ویو یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے یہ ایک کافی ہائٹ ہے اس کی یہ دیکھئے اور آگے چلتے ہیں اس کو سائیڈ ویو بھی دیکھیں گے اس کا بہت سندر اور جیسا کی میں نے دوستو بتایا آئی ہے انیس سو پینسٹ میں اس کا نرمان شروع تھا اور بہت ہی سندر یہ چیز بنائی ہے دوستو ہے نا اور ساپ سفائی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے دوستو ایک دم نیٹ اور کلین اور یہ کچھ پھولوں کے برکش بہت سندر اور یہ بھی بہت سندر لگ رہے ہیں پھولوں کے برکش بھی اور یہ پھر ایک بار آپ دیکھ رہے ہوں گے سائیڈ ویو اور وہ سامنے بدہ ٹیمپل اور یہ سندر گارڈن بہت ہی آنند کی پرابتی ہو رہی ہے دوستو یہاں پہ بڑی شانتی کا انگوہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوستو کچھ فوٹو شوٹ کرتے ہوئے کچھ ویڈیو گرافی گرہ منتری جی ہمارے ساتھ بڑے خوش رہے ہیں جب دیکھو گھومنے کے لیے ہر سمیں تیار رہتے ہیں دوستو یہ ہے عدبد بہت دھرم پویتر ستھان بودھ مندیر لگ بک دو سو بیس فٹ اونچا ہے اور اس میں پانچ منجلوں پر بودھ اور گروپ پدم سنبھاو کی مورتیہ استعاقیت ہے پہلی تین منجل منتر مگد کر دینے والا انوبہ پردان کرتی ہیں دوستو مندیر پریسر میں ساپنگ کامپلیکس میں کھریداری اور کھانے پینے کی دکان کی ایک سرنکھلا ہے تبتی بھاشا میں پستکو اور بودھ دھرم کے بارے میں پویتر پستکو کا ایک اچھا سنگرہ مل سکتا ہے کچھ دکانیں بہت لوگوں دوارہ بنائے گئے کپڑے اور ہست سلپی بھی بیشتی ہیں بودھ مندیر پریسر میں لگ بک پانچ سو لامہ رہتے ہیں اور عدیان کرتے ہیں بودھ مندیر کے عدیقاری لامہوں کی دیکھوال کرتے ہیں اور انہیں مفتاواز کپڑے بھوجن اور کئی انہیں سویدہ پردام کرتے ہیں دوستو دوستو بودھا ٹیمپل دلی سارنپور روڈ پر کلیمنٹ ٹاؤن میں آئی ایس پی ٹی دہرہ دون سے صرف چار کلومیٹر دور استیت ہے بودھا مندیر تک بس یا اسثانی آٹو دوارہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور نکٹم ریلوے اسٹریشن دہرہ دون نو کلومیٹر دوری پہ ہے دوستو تو آپ بڑے آرام سے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں آگے اور یہ ہے دھرم چکر تو یہ چکر گھومانے سے بڑا ہی یہاں پہ اس کو مانا جاتا ہے شک تو گرہ منتری جی لگے ہوئے ہیں چکر گھومانے اور پننے کمانے تو آئیے ہم بھی چلتے ہیں اور ہم بھی اس میں ہاتھ لگاتے ہیں دوستو چکر میں تاکہ ہمیں بھی کچھ پننے کی پرابتی ہو گرہ منتری جی لگتا ہے آج ہی سارا پننے کمانے گے گھوماتے جا رہے ہیں چکر کو اور بہت ہی سندر چکر ہے دوستو تو اس چکر میں کیا ہے جب ایک چکر ہو جاتا ہے دوستو تو اوپر ایک گھنٹی لگ رہی ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ایک چکر ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو بہت ہی سندر جگہ ہے اور آپ بتائیے کہ اپنے کمنٹس میں جرور دوستو یہ دیکھیں ایکسل میں یہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور میں اور گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور میں دونوں میں مورتی ہے بودھا کی تو سیکنڈ بودھا بتاتے ہیں یہاں پہ تو دوستو آپ نے دیکھا بودھا ٹیمپل دیرہ دون میں میں کافی دن سے سوچ رہا تھا یہاں پہ آنے کی میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ دکھایا جائے اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے بودھا ٹیمپل اور یہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ بودھا ہے تو بڑا اچھا لگا اور اندر جا کے بڑا شانتی کا انوبہ ہوا دوستو اور میں بتا نہیں سکتا بہت ہی سندر مندیر ہے اندر سے ایلاو نہیں ہے کیمرا اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں اندر آپ کو نہیں دکھا پایا کیونکہ ہر مندیر کے ایک اپنے رول ریگولیشن ہوتے ہیں تو میں نہیں دکھا پایا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا میں رکمنٹ کروں آپ کو کہ آپ یہاں آئیں اور گرہ منٹری جی نے بھی وہ مندیر دیکھا گرہ منٹری جی آپ بتائیے کیسا لگا آپ کو مندیر کہاں پہ ہیں آپ اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگا تو آپ لوگ بھی آئیے دوستو ٹھیک ہے دوستو اس بلوک کو کرتے ہیں اور اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکراب کر لینا بیل آئیکن کے ساتھ میں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستو نمشکار جائن دوستو